انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو یہ بتاتے ہیں موسم سرما اور لباس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے لباس کے معاملے میں ہم فیشن اور ریوائس اس قدر مرہوب ہیں کہ لباس کا اصل مقصد تک پراموش کر دیا گیا ہے سردی کے موسم میں جس طرح کپڑے پہننے چاہیے اس طرح ہم اپنے آپ کو کماہ کہو لباس سے نہیں ڈھانکتے ہیں جس کی وجہ سے سردی کے مزہر اثرات ہمارے آزائے جسم پر پڑتے ہیں اور ہمیں مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں اکثر افراد کو بالعموم خواتین کو بالخصوصی علم نہیں ہے کہ ان کی علالت کا یعنی ان کی بیماری کا اکثر سبب سردی میں نامناسب لباس ہے خصوصاً ایسے لباس جس جسم کے حصے نہیں ڈھکتے صحیح لباس نہ پہننے کی کچھ تو وجہ لاعلمی ہے لیکن زیادہ طرح فیشن ہے خصوصاً مغربی خواتین میں تو بہت سی بیمارییں صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گلے بازوں اور ٹانگوں کو مناسب طور پر نہیں ڈھانگتی ہیں نتیجے میں مختلف تکالیف میں مبتلا رہتی ہیں سردی کے سبب سے جو مذہر صحت جو مذہر اثرات جسم کے مختلف حصوں پر پڑتے ہیں اس سے اکثر افراد واقع نہیں ہیں دراصل اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ صحیح طریقہ ملبوس کیا ہے اگر گلے، ٹانگیں، بازو اور سر کو مناسب طریقے سے نہیں ڈھکا جائے گا تو اس کا خراب اثر ہر حصہ جسم پر ہوگا ہر چند کے بقیہ جسم کو بھی ڈھانک لیا جائے سخت سردی کے باعث گردوں میں ٹوٹ پوٹ ہونے لگتی ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ زمانے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے ان اثرات کا سراغ لگایا گیا ہے جو سردی کے باعث ہمارے جسم کے مختلف حصہ پر ہوتے ہیں ہر حصہ جسم کا فیل اور شکل متاثر ہوتی ہے سخت سردی سے میدے کی اندرونی دیواروں پر خراشیں پڑھنے لگتی ہیں جو بعد حصہ السر میدے میں تبدیل ہو جاتی ہیں سخت سردی کے باعث گردوں میں بھی ٹوٹ ٹوٹ ہونے لگتی ہے اس سبب سے سخت سردی گردوں کے فیل کی خرابی کی بڑی وجہ ہے سخت سردی کے سبب سے جگر میں چربی جمع ہونے لگتی ہے اور اس طرح کا ضرر جگر کو پہنچتا ہے جیسے شراب نوشی سے پہنچتا ہے سخت سردی کے باعث دماغ میں پانی جمع ہونے لگتا ہے اور ایک استسقائی صورت یعنی کہ جیسے سوجن ہوتی ہے وہ اندرون مقض میں پیدا ہو جاتی ہے جس سے تمام آسابی نظام متاثر ہوتا ہے اس سے یہ ضروری ہے کہ سر کو بھی سردیوں میں ٹھن کے مزر اثرات سے بچایا جائے اگر جسم کا کوئی بھی حصہ سخت سردی میں کھلا رہے تو دل پر ناقابل برداشت بوجھ آ پڑتا ہے دراصل مصنوعی سردی کو دل اور دیگر آزاب پر تاری کر کے مزر اثرات کا جائزہ لگا لیا گیا ہے خون پر بھی سردی کا برا اثر پڑتا ہے اگر مضافاتی آزائے جس مثلا سر، ٹانگیں اور بازو کھلے ہوئے ہوں تو خون پر ٹھنڈک کا سخت اثر ہوگا جسم کے جوہ سے ٹھنڈک میں ہوتے ہیں ان میں خون کے سفید سیلز کی یعنی وائٹ سیلز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے سردی کی سبب سے ان سیلز کی حرکات بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ دوران خون میں گردش صحیح طریقہ سے نہیں کرتے اس کا سبب یہ ہے کہ سردی کی سبب سے ان سیلز کو ضرر پہنچ گیا ہے ان میں چپکنے کی اور ایک جگہ جھمگٹا کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے جو مزر ہے وہ سفید سیلز جو مرض اور انفیکشن کو روکنے میں مدد دیتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور سردی میں انجائنا حملہ قلب اور فاجلس کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اور کس کس جگہ پہ سردی کی اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں تو اپنے جسم کو اپنے آزا اور جوارے کو بچائیں یہ قدر کی ایک بہت بڑی نعمت ہے صحت جو ہے تو اس کو بہت ہی احتیاط سے رکھیں اور چھوٹی سی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے مسائل سے بچا سکتے ہیں آپ جیسے نباس صحیح طریقے سے اور پورا پہنیں تو آپ بہت سی پریشانیوں سے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں